اسلام علیکم بولنیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد تو خبر ہے کہ الیکشن سے پہلے نون لیگ کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے سندھ کے بعد بلوچستان میں بھی اب سیاسی جھنڈا گار دیا گیا ہے تیس سینئر سیاستدان مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے ہیں صوبے کے سابق جیالوں نے بھی نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے جام کمال یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ صوبے کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے نون لیگ کا سیاسی دائرہ وسیح ہو گیا ہے بلوچستان سے تیس اہم شخصیات نواز شریف کے قافلے میں شامل ہو گئی ہیں نواز شریف کی وطن واپسی مسلم لیگ نون کا سیاسی وزن دگنا ہو گیا یا سندھ کو مضبوط سیاسی ٹھکانہ بنانے کے بعد نواز شریف نے بلوچستان کو لیگی قلعہ بنا دیا صوبے کی تیس بڑی سیاسی شخصیات نے نواز شریف کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کر لی بی اے پی بی این پی منگل نیشنل پارٹی پی پی کے سابق جیالے دوبارہ نون لیگ کے کیمپ میں شامل ہو گئے شمولیت اختیار کرنے والوں میں جام کمال میر سلیم کھوسا نور محمد دمر ربابہ بلیدی عبدالرحمان کھیتران حمد خان لہڑی سردار مسعود لونی فائق جمالی شویب نوشروانی نون لیگ کے پلیٹ فارم پر آگئے پلے طریقے سے کہوں گا کہ آج بھی بغیر کسی طرم کے بغیر کسی چیز کے فائق سے مسلم بھی دوستوں کے ساتھ جا رہے ایک میرا ان دنوں میں بھی تھا امار یہ پی بھی بھی تھی اور ابھی بھی رہے گی اور انشاءاللہ آگے کے لیے بھی رہے گی ہم سے کام ہے آسم کردگلو چنگیز مری رامین محمد حسنی دوستین ڈومگی مجیب محمد حسنی زینت شہوانی خان محمد جمالی سردار آتف علی سنجرانی ڈاکٹر اشوک کمار سید الحسن مندخیل بھی نواز شریف کے متوالے ہو گئے کوئٹہ میں ہونے والی شمولیت کی تقریب میں شہباز شریف مریم نواز بھی موجود تھے نون لیگ کو وسیع کرنے کے ساتھ دیگر جماعتوں سے اتحاد بھی ہوگا نواز شریف نے بلوچستان میں پارٹی قائدین سے ملاقاتیں کی حالد مکسی اور ڈاکٹر عبدال مالک کے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا سربراہ بی اے پی کہتے ہیں آئندہ سندھ کے بعد نون لیگ کی بلوچستان پر نظر نون لیگ کے قائد نواز شریف خصوصی پرواز سے کوئٹہ پہنچے گرینڈ اجلاس میں بی اے پی پشتونخہ میپ نیشنل پارٹی اور جے یو آئی کے رہنماء شریک ہوئے نون لیگی قیادت نے بی اے پی کے سربراہ خالد مکسی صادق سنجرانی جان جمالی مزفر کاکر اور دیگر سے ملاقات کی نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر مالک بلوچ جان بلیدی اور دیگر نے بھی نواز شریف سے بات چیت کی سیٹ ایڈجسمنٹ پارٹی میں شمولیت انتخابی اتحاد سمیت دیگر معاملات پر بات چیت ہوئی قائدین کا مستقبل میں سیاسی تابون کرنے پر اتفاق ہو گیا جو ملاقات تھی وہ میرے خیال ایک رسمی خوش آمدید ہم نے کیا ان کو کونسی سیٹ کہاں پہ کہاں پہ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے انہوں نے اپنا جو اظہار کیا اپنے خیال کا کچھ ہم نے بھی کیا اجلاس میں نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف مریم نواز اور نون لیگ کے دیگر رہنما بھی موجود تھے نواز شریف نے کہا بلوچستان کی ترقی ہمیشہ سے عزیز رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں بلوچستان کے لیے کئی منصوبے شروع کی نواز شریف کہتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی ہمیں ہمیشہ سے عزیز رہی ہے ہماری حکومت میں ترقی کے کئی منصوبے شروع ہوئے جنہیں پی ٹی آئی دور میں روک دیا گیا تھا شہباز شریف کو حکومت ملی تو کام دوبارہ شروع ہوا ہمارا شوق تھا ہماری محبت تھی ہماری فکر تھی بلوچستان کے لیے ہم نے اپنے دور میں بڑی کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے بلوچستان کی ڈولیمنٹ کو بڑھائیں اور بہت سارے منصوبے ہم نے شروع بھی کیے اور جو ماضی کے دور سے چل رہے تو وہ مکمل بھی کیا بہت بڑی ترجیحات ہماری بلوچستان کے اندر تھیں اور ہم نے جو منصوبے بلوچستان کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہونے سے پہلے ہماری کمنٹ ٹوٹ گئے کئی دفعہ منصوبہ شروع ہوئے خلل آیا رکھ گئے اور وہ مومنٹم جو ہم نے شروع کیا تھا وہ جاری رہتا تو آج یقین کریں کہ آج ملنیز کے کہیش رہاں گوازر سے پیچھے ہوتے تو ہم نے تو یہ کل بات نہیں کی گوازر کی دو دن پہلے بات نہیں کی ہم نے تو بات کی نائنٹین نائنٹیز میں سابق وزرعظم شہباز شریف کہتے ہیں بلوچستان سے مسلم لی کا رشتہ قیام پاکستان سے پہلے سے استوار ہے سولہ ماہ کی حکومت میں سب سے زیادہ دوریں بلوچستان کے کیے بولے مختصر حکومت کے دوران شدید معاشی مشکلات اور تباہ کنس سیلاب کا مقابلہ کیا نواز شریف نے ہر سیاسی جماعت کمینڈر ہمیشہ تسلیم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آپ کی بلوچستان کے لیے محبت جو ہمیشہ آپ نے دل سے کی اور عملی طور پر کی آپ کے حکم پر اور تمام جو کوئلوشن پارٹیز کی تاون سے ہم نے حکومت سنبھالی تو بلوچستان کے ساتھیوں سے گیرہ رابطہ رہا اٹھارہ سورہ ماہ میں وہ منصوبے آپ کے پھر اس مخلوط حکومت نے مکمل کروائے پانی کا بھی آپ کا منصوبہ اور بجلی کا بھی صرف چھبیس کلومیٹر وہ تھی احران سے آنا تھا چھبیس کلومیٹر جس کا سنگے بنیاد اب آپ رکھ گئے تھے فرنڈز آپ مہیا کر گئے تھے وہ ان چار سالوں میں اس کے پر ایک انچ کام نہیں ہوا بہتر ہے کہ پنجاب پر فوکس کریں بلاول بھٹو نے نواز شریف کے دورہ بلوچستان کو نون لیگ کی کمزوری قرار دے دیا مٹھی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ مشکلات کا شکار ہے اسی لیے نواز شریف کو دوسرے صوبوں پر فوکس کا مشورہ دیا جا رہا ہے اکہ دکا نشستوں کے لیے نواز شریف خامخا بلوچستان جا رہے ہیں میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لہور پہ ہی فوکس کریں وہاں جو مشکلات ہیں ان کو ادریس کرنے کی کوشش کریں میرا خیال میں میاں صاحب کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ اس لیے لہور میں مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات پیدے کیے گئے ہیں تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسری صوبے میں جا کے کل دکا سیٹ کے پیچھے جو ہیں وہ میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے سابق صدر عاصف علی زرداری کہتے ہیں کچھ لوگ اقتدار کی خاطر اتحاد بناتے ہیں مگر ہمارے لیے عوام ہی کافی ہیں ہمارے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے ایسے اتحادوں کی کوئی پرواہ نہیں عام انتخابات میں پیپس پارٹی ساحل سمندر سے لے کر خیبر پختونخواہ تک کامیابی حاصل کرے گی مفہمت کا بادشاہ پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی اتحادوں سے بے خوف اپنے بیان میں پی پی مخالف اتحاد بنانے والوں کو دے دی کھلی چھوٹ اپنے بیان میں کہا کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں مگر ہمارے لیے عوام ہی کافی ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے ایسے اتحادوں کی کوئی پرواہ نہیں سابق صدر کا کہنا تھا قائد عوام زلفقار علی بھٹو کا فلسفہ ہمارے لیے مشلے راہے آئندہ عام انتخابات جیتنے کا بھی دعویٰ کر دیا بولے پیپلز پارٹی ساحل سمندر سے لے کر خیبر پختونخواہ تک کامیابی حاصل کرے گی نون لیگ کی مثال پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے جیسی ہے دوسروں کا کریڈٹ لینا ان کا پرانا وطیرہ ہے رہنما پیپلز پارٹی شرجلی میمن کی نواز لیگ پر تنقید نون لیگ کے دعوے شرجل میمن برس پڑے رہنما پیپلز پارٹی نے ٹویٹر پر لکھا کریڈٹ لینا مسلم لیگ نون کا پرانا وطیرہ ہے آپ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور سی پیک کے خالق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پوری قوم جانتی ہے کہ شہید الفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی ٹکنالوجی دی سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ آصف زرداری نے پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دیا شرجل میمن نے تنس کیا کہ نون لیگ اگر پاکستان مرانے کا کریڈٹ بھی لے لے تو کوئی کیا بگاڑ لے گا آپ کی مثال بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی ہے شرجل میمن نے لکھا نون لیگی وزرہ بتائیں کہ انہوں نے سولہ ماہ کیا کار کردے گی دکھائی بلاول بھٹو زرداری کا سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے کریڈٹ نہیں حقائق بتائیں سینر آہرما پی پی سید نبید کمر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو جس طرح مقدمات میں ریلیف اور انہیں ہر طرح کی سہولیات دی گئیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا بول کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ خاص جماعت کو لیول پلائنگ فیلڈ دی جا رہی ہے پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ مینواز شریف تھا پی آئے ان کو جس طرح سے سہولیات دی گئیں جو پاکستان کی تاریخ میں شاید تاریخ دکا ہوگا تو پھر دوسرے انسٹیوشن بھی ہے جوڈیشنی جو سب سے نیوٹرل انسٹیوشن ہونا چاہیے اس کی بھی کچھ ایکشنز ایسے تھے جس میں ڈبل سٹینڈرز نظر آ رہے تھے تو یہ ساری باتیں مل بلا کے یہ لکھا تھا کہ جو پورا سیج ہے وہ سجائے جا رہے ایک ہی پارٹی کے لیے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانٹ کے استعداد مسترد نیب کی تفتیشی ٹیم اڈیالا جیل میں ہی چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کرے گی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل کیس کی سمات کی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کا یہ مقدمہ ہے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی جسے مسترد کر دیا گیا ہے نیب کی تفتیشی ٹیم اڈیالا جیل میں ہی چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کرے گی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالا جیل میں کیس کی سمات کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سمات روکنے کا حکم دیا ہے عدالت نے اٹرانی جنرل کے حکم میں امتنائی جاری نہ کرنے کی صدا مسترد کر دی ہے جیل ٹرائل پر مبنی تمام ریکارڈ سولہ نومبر کو طلب کر لیا سائفر کیس کی جیل میں سمات روکنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی اٹرانی جنرل منصور آوان نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی کورٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دی جسٹس میاں گل حسن نے کہا ہم جاننا چاہتے ہیں ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے بعدی ان نظر میں جیل ٹرائل کے تینوں نوٹیفکیشنز ہائی کورٹ کے مطالقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں عدالت نے اس تفسار کیا وفاقی کابینہ نے دو دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی کیا وجوہات تھی کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی عدالت نے اٹرانی جنرل کے حکم امتنائی جاری نہ کرنے کی استعدادہ مسترد کر دی عدالت نے فرقین کے دلائل سننے کے بعد سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل پر حکم امتنائی جاری کر دیا عدالت نے سولہ نومبر تک کیس کی جیل میں سماعت روکتے ہوئے جیل ٹرائل پر مبنی تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے دائر نظر سانی درخواستیں اور عمل درامت معاملات سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اثر من اللہ پر مشتمل تین رکنی بینچ کل صبح ساڑھے نو بجے کیس کی سماعت کرے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالسی سطح کے مذاکرات جاری ہیں معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف میشن کے درمیان شرح سود میں مزید اضافہ نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا نگران حکومت نے عالمی ادارے کو مہنگائی کنٹرول کرنے اقدامات پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت شرح سود میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا نگران حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈ کو منالیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا عالمی ادارہ پاکستان کے لیے نو ہزار چار سو پندرہ عرب کا سالان اٹیکس حدف برقرار رکھنے پر رضا بند ہو گیا غریب طبقات کے لیے سبسیڈی جاری رکھی جائیں گے نگران حکومت نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے اقدامات پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف میشن کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کوششوں کا پلان دے دیا مہنگائی میں کمی کے لیے پرائز مانیٹرنگ کمیٹی مزید فعال بنائی جائیں گی عالمی ادارے کو یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کو آزادی سے کام کرنے کا بھرپور موقع فرہام کیا جائے گا ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا نیا ریکارڈ بن گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہنڈرڈ انڈیکس چھپن ہزار آٹھ سو تہتر پوائنٹس کی حد عبور کر گیا ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر پاکستان سٹاک ایکسچینج نئی بلند سطح پر پہنچ گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا نیا ریکارڈ بن گیا کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس ایک سو بیالیس پوائنٹس اضافے کے بعد چھپن ہزار آٹھ سو تہتر پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ منفی زون میں گئی تاہم اختتام پر مضبط زون میں بند ہوئی مارکیٹ میں انیس ارب روپے مالیت کے باون کروڑ حصص کا کاروبار ہوا مجموعی طور پر ایک سو بیاسی کمپنیوں کے حصص میں اضافہ اور ایک سو باسٹ کمپنیوں کے حصص میں کمی ریکارڈ کی گئی ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سے عالمی منڈی میں پیٹرول سستہ ہونے کا فائدہ عوام کو منتقل نہیں ہو سکے گا سولہ نومبر سے پیٹرول دو سے تین روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے جبکہ ذرائقہ کہنا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ساڑھے آٹھ روپے تک کم ہو سکتی ہے مٹی کا تیل بھی ساڑھے پانچ روپے سستہ ہونے کا امکان ہے لائٹ ڈیزل آئل کی فی لیٹر قیمت میں بھی ساڑھے آٹھ روپے تک کمی کا امکان ہے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی مشاورت سے کرے گی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نیپرا نے سہماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں ایک روپے پچیس پیسے بجلی فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سارفین پر بائیس ارب چھپن کروڑ کا بوچ پڑے گا اضافہ کا اطلاق ملک بھر کے سارفین پر ہوگا نیپرا آثورٹی کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ سے متعلق حتمی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا اسبکستان کے نائب وزیر آزم کی ساتھ رکنی وفت کے ہمراہ وزیر آزم ہاؤز آمد نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر سے ملاقات ہوئی وزیر آزم نے اسلامباد میں پاکستان، اسبکستان اور افغانستان کے وزرائے تجارت کے پہلے سیفری کی اجلاس کے انقاط کو سراحہ امیت ظاہر کی کہ اقدام تینوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دے گا دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا وزیر آزم انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ آسان ویزا طریقہ کار اور بہتر بینکنگ چینلز تجارت کو مزید فروغ دیں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے آئندہ ایک سے دو دن میں اہم فیصلہ متوقع ہیں چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیڈی زکا شرف نے کپتان بابر آزم کو بودھ کو ملاقات کے لیے مدعو کیا ہے ٹیم ڈائریکٹر مکی آرثر جمعیرات کو پی سی بی کے سربرا سے میٹنگ میں شرکت کے شکست کے اسباب پر بات کریں گے ٹیم مینجر کی جانب سے ٹور رپورٹ رواہ ہفتے ہی پیش کیے جانے کا امکان ہے پرکٹ ورلڈ کپ میں شاندار آغاز کے بعد اوپر تلے شکست کھیل کے تینوں شعبوں میں فلاپ شو پی سی بی نے ذمہ داروں کے تعیون کے لیے ملاقات کا ذہن بنا لیا بدکو بابر آزم سے چیرمن پی سی بی کی ملاقات ہوگی پاکستانی کپتان سے بورٹ کے سربراہ فیڈبیک لیں گے ٹیم کی کارکردگی کا معاملہ ایجنڈے میں سر فیرست ہوگا دوسری جانب ٹیم ڈائریکٹر مکی آرثر کی پاکستان آمد متوقع زکا شرف سے ملاقات میں شکست کے اسباب پر بات ہوگی ٹیم منیجمنٹ کی میچز پر بنائی گئی حکمت عملی بھی زیرے بحث آئے گی مکی آرثر ممکنہ طور پر سولہ نومبر کو لاہور آئیں گے گرین شرٹس نے پرفارمنس کے لحاظ سے آسوان سے زمین کا سفر کیوں کیا وجہات جاننے کے لیے ٹیم منیجر کی ریپورٹ بھی اہم قرار ٹور ریپورٹ رمہ ہفتے ہی پیش کیے جانے کا امکان ہے چیرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی زکا شرف سے کل ہونے والی ملاقات سے قبل بابر آزم نے قریبی افراد اور فیملی سے مشاورت مکمل کر لی ذرائع کے مطابق میٹنگ کے دوران بابر آزم اپنا موقف بورڈ سربرا کے سامنے رکھیں گے وہ اس دباؤ کا بھی ذکر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کا سامنا ان کو اور کھلاریوں کو ورلڈ کپ کے دوران رہا بابر آزم کے بطور کپتان مستقبل کا فیصلہ کل ہو سکتا ہے بابر آزم نے کپتانی سے دستبردار ہونے سے مطالق بھی قریبی لوگوں سے بات کی ہے بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے اروج و زوال کے کئی نشب و فراز دیکھے ان کے ذریعہ قیادت پاکستان ٹیم کوئی بڑا ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہی افغانستان کو وائٹ واش کرنے کے بعد گرین شرٹس مختصر عرصے کے لیے کھیل کی طرز میں ٹاپ پوزیشن پر آئے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں دو بار ٹائٹل کے قریب پہنچنے کے باوجود ایک بار بابر الیون سیمی فائنل اور ایک مواقع پر فائنل ہار گئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں بہارت کے خلاف یادگار فتح آسٹریلیا کے ہاتھوں ایونٹ میں سفر ختم ہوا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں فائنل تک پہنچے انگلینڈ سے یک طرفہ شکست نے اعزاز جیتنے کا خواب چکنا چور کر دیا بابر آزم کی زیر قیادت ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اکھتر میچز دویالیس میں فتح تیس میں شکست ہوئی چھے میچز ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئے ونڈے کرکٹ میں سینتالیس میچز چھبیس میں فتح پندرہ میں شکست ہوئی ایک مقابلہ ٹائی ہوا ایک مارکے میں فاتح کا تائین نہ ہو سکا بیس ٹیسٹ میچز میں دس میں فتحات چھے ہارے چار میچز جرا ہوئے بابر آزم کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اکھتر میچز پینسٹ ایننگز دوہزار ایک سو پچانوے رنز سینتیس اشاریہ آٹھ چار کی اوسط اسٹرائک ریٹ ایک سو انتیس اشاریہ چار نو دیس ففٹیز اور تین سینچریز شامل ہیں ونڈے کرکٹ میں سینتالیس میچز بیالیس ایننگز دوہزار تین سو ستر رنز ایوریج ساٹھ اشاریہ سات چھے رہی اکانوے اشاریہ دو دو کا سٹرائک ریٹ سترہ نف سینچریز اور آٹھ سینکڑے شامل ہیں بیس ٹیسٹ میچز کی پینتیس ایننگز میں سترہ سو ستائیس رنز جوڑے پچاس اشاریہ سات نو کی اوسط سے بڑائے گئے رنز میں گیارہ ففٹیز اور چار سینچریز شامل ہیں لاہور میں چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف نے محمد حفیظ بہاب ریاض اور سابق کپتان یونیس خان سے ملقات کی اس موقع پر سہیل تنویر بھی موجود تھے اس دوران سیلیکشن کمیٹی سمیت کرکٹ کے مختلف امور پر مشاورت کی گئی ذرائع کے مطابق اس موقع پر ٹیم منجمنٹ میں کی جانے والی ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے بھی زکاہ اشرف نے سابق کھلاریوں سے بات کی ذرائع کے مطابق سابق کھلاریوں نے چیئرمن منجمنٹ کمیٹی کو پی ایس سیل سیلیکشن کا میار بنانے سے گریز کا مشورہ دیا اس کے ساتھ ہی ماضی کے سٹارز نے کپتان میں فوری تبدیلی سے بھی اتفاق نہیں کیا پی ایس سیل کا گورننگ کانسل اجلاس ختم ہو گیا نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہار میں اجلاس کی صدار اچہمن منجمنٹ کمیٹی زکاہ اشرف نے کی اجلاس میں چھے فرنچائزز کے نمائند بھی شریک ہوئے اجلاس میں پی ایس سیل نائن کی ونڈو کو حتمی شکل دیتی گئی پی ایس سیل نائن کی ونڈو آٹھ فروری سے چوبیس مارچ تیپ آگئی پی سی بی پی ایس سیل کے حوالے سے حکومت سے بات کرے گا ذرائق کے مطابق حکومت سے بات کی جائے گی کہ سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے چاہیے حکومتی اجازت اور یقین دہانی کے بعد ہی پی ایس سیل نائن پاکستان میں کرایا جائے گا حکومت کی طرف سے الیکشن کی وجہ سے گرین سگلن نہ ملا تو پہلا ہیسا دبائی یا جنوبی افریقہ میں کروائے جائے گا کس مزید خبریں شامل کرتے ہیں لاہور میں کم عمر ڈرائیور کے ایڈوینچر نے ہستا بستا گھرانہ اجار دیا چھے زندگیوں کا چراف بجھا دیا سوشل میڈیا سارفین ذمہ داران کے خلاف پھٹ پڑے متاثرہ خاندان کو انصاف دلانے کے لیے ڈٹ گئے کم عمر ڈرائیور کے والدین کو اس خوفناک حادثے کا ذمہ دار قرار دیا کم عمر ڈرائیور کی تیز رفتاری انسانی جانوں پر بھاری سوشل میڈیا سارفین نے لاہور ڈیفنس ٹرافک حادثے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ایک سارف نے لکھا کہ ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی کی سپیٹ میں گاڑی چلانے والے بچے کو کوئی خوف نہیں تھا سوال اٹھایا کہ حادثے کا شکار ہونے والے ننہ ازیفہ اور انابیہ کا کیا قصور تھا چودہ سالہ کم عمر ڈرائیور کے بیان کے بعد کچھ سارفین نے لکھا کہ بچہ سب ملبا ڈرائیور پر ڈال رہا ہے ایک سارف نے لکھا اس حادثے نے نظام کو بے نقاب کر دیا ایک سارف نے بچے کے ساتھ اس کے والدین کو بھی سزا دینے پر زور دیا ایک سوشل میڈیا سارف نے حادثے کا ذمہ دار ڈی آئی جی ٹرافک اور پنجاب حکومت کو قرار دیا جان لبا حادثات کا سبب بننے والے کم عمر اور نابالک ڈرائیور کے خلاف قانون خاموش پولیس بھی حادثات کو غفلت تصور کرنے لے گی ماہرین قانون قانونی سقم پر بول اٹھے تفصیلات لہور سے عبدالرحمن کی اس رپورٹ میں جانی ہے کم عمر ڈرائیورز ٹرافک حادثات کی ایک بڑی وجہ قانون میں ایسے ملزمان کے لیے کیا ہے سزا موٹر ویکل آرڈیننس کم عمر یا نابالک ڈرائیوروں کے روڈ ایکشیڈنٹ سے حادثات کا آہتہ ہی نہیں کرتا قانون میں پائے جانے والے سقم کی وجہ سے نو عمر لڑکے بے فکری سے گاڑیاں دوڑاتے ہیں دوسروں کی جانوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں کچھ قانون ایسے ہیں انفارچنیٹلی کہ وہ امپروو نہیں کی عملے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہیں موجود لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں یہ سب سے بڑی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اداروں کی کمزوری یہ ہے جو بھی اس کے ریگارڈنگ ادارے ہیں جو کنسرن ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو امپروو کریں اور ان کے اوپر کام کریں ستم زریفی یہ ہے کہ ایسے جان لیوہ حادثات کو پولیس بھی غفلت تصور کرتی ہے ایسے حادثات میں درج مقدمات میں قتل قطع یا قتل بالسبب کی دفعات آئیت کی جاتی ہیں قانون میں قتل قطع کی سزا دیت اور قتل بالسبب کی سزا دس سال ہے عوامی حلقوں نے قانون میں پائے جانے والے سقم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کم عمر ڈرائیوروں کو گاڑیاں فرہام کرنے اور حوصلہ افضائی کرنے والوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائے جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمن بول نیوز لہور تو اس افسوسناک واقعے کے بعد لہور میں ٹرافیک پولیس نے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کمر کس لی ہے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو اٹھالیس کم عمر ڈرائیورز کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں مقدمات درج ہونے سے کم عمر ڈرائیورز نہ تو سرکاری نوکری حاصل کر سکیں گے نہ ہی بیرون ملک جا سکیں گے نمائندہ بول نیوز خورم ملک سے مزید جانیں گے خورم بتائے گا کیا قانون سامنے آئے سوالے سے کیا کیا سختیاں کی گئیں اس معاملے میں آجی بلکل ٹرافیک پولیس نے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کمر جو ہے وہ کس لی ہے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو اٹھالیس کم عمر ڈرائیورز کو گرفتار کر کے ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ روان سال کم عمر ڈرائیورز کے بائیس ہزار سے جنائیت چلان جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں لیکن یہ گزشتہ روز سے ٹرافیک پولیس جو ہے وہ مطارق ہوئی ہے اور اب کاروائیوں کا سستہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا جبکہ ٹی ٹیو ٹیو لاہور مستنطر فیروز کا واضح پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ بتوڑ ٹرافیک اقتران کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے حسطات کو مستقبل میں جو ہے وہ روکا جائے جبکہ مقدمات درج ہونے سے کم عمر ڈرائیورز کاری نوکری ویزا کے لیے اہل جیو نہیں ہوں گے والدین اپنی ذمہ داری نہیں بھائیں اور اپنے کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ہرگز مت دیں جبکہ سیٹے لاہور نے تمام جو ٹرافیک بارڈر ان سے مٹنگ نے کیا ہے خورم بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نماز کا کہنا ہے کراچی کو پرامن بنانا اور منشیات سے پاک کرنا ہے بارڈرز کو بند کر کے سمگلنگ کو روکا ہے سٹریٹ کرائمز کو روکنا ہے غیر ملکیوں کو بھی اسی وجہ سے واپس پھیچا شا رہا ہے کراچی سائٹ ایسسیشن میں سنتکاروں تاجروں سے خطاب میں وزیر داخلہ حارس نواز نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں سب سے بڑی میری ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کراچی کو پیسفل بزنس پرینڈلی انوائرمنٹ بنانا that is what is my aim اس کے اندر ہم نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کو قرائمز جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں that we will do اس کے لئے ہم نے کافی کوشش بھی کر رہے ہیں number two یہ ہے کہ کراچی میں ڈرکس جو بہت زیادہ ہو رہی تھیں اس کے لئے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جو بچے بچیوں میں سکول کالیج میں جال رہی ہیں بہت زیادہ سٹاپ کی سندھ کا important ہے کہ ہم یہاں پر سٹریٹ کرائمز ختم کریں whatever is possible i know کہ اتنے زیادہ انوارمنٹس ہوئی ہیں اور one of the reasons illegal immigrants کا جو ہم بات کرتے ہیں غیر ملکی تارکین وطن یہی مقصد i know naming any one community کہ ان کو یہاں سے کسی طریقے سے push out کیا جائے because they use drugs they involve in smuggling اور پھر ڈرکس کے نشے میں وہ بہت زیادہ crime کرتے ہیں جو کہ ہمارے لئے نقصان دیں جتنا بھی business community کو آپ ہم store کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہئے کراچی میں iba center of entrepreneurship development کے تحت global entrepreneurship week 2023 کا آغاز ایونٹ کا مقصد نوجوانوں کو خود مختار بنانے اور پاکستان کو مستاکم کرنے کے لیے نئے آئیڈیاز سامنے لانا ہے مریم حسن کی ریپورٹ تیزی سے بدلتی دنیا میں کاروبار کو فروغ اور نوجوانوں کو خود مختار کرنے کے لیے center of entrepreneurship development iba کے تحت ورکشاپ فللینڈ کی ٹوکو یونیورسٹی کے فیکلٹی میمران نے اپنے شرکہ کو ٹریننگ دی entrepreneurship جیول ایپمن ایونڈ میں پاکستانی جامعات میں entrepreneurship کی تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف جامعات کے فیکلٹی میمران نے بڑی تعداد میں شرکت کی فللینڈ کی ٹوکو یونیورسٹی کے فیکلٹی میمبر جوخم ریمسترم کا کہنا تھا کہ entrepreneurship کے ذریعے بے روزگاری جیسے مسئلی کا پاکستان سے خاتمہ ممکن ہے future will be less complex it will be more complex and to me entrepreneurship is a way to give young people you know the tools the methods to survive in this you know really complex world so through entrepreneurship you can get those you know skills and stuff so i'm really happy that i can see that also here it's a big focus on you know love your young people and you want to help them survive and succeed in the world that they are facing so pakistan and for the iba for the first time now uh it's been boosting entrepreneurship in university education the workshop we've been focusing on the foundations of entrepreneurship education what it means and we have been sharing our experiences from finland from university of turku and shared a shared uh mistakes and shared shared what we have done done in turku our success stories and we have had a really vivid discussions here with the participants so it's been amazing center of entrepreneurship development um thanksraisem میں مدد ملے گی they've done a really good job in making us understand how to create a course in entrepreneurship and how to conduct entrepreneurship people who are working in different areas of education in the universities to benefit from this so it was a great opportunity for me to learn about entrepreneurship we're also learning around what is going we're also learning the patterns what's going in Europe in Finland specifically and how we can integrate those practices into our learning system ماہرین کے مطابق ملک میں بڑھتے مسائل کی ایک بڑی وجہ روزگار کے مواقع نہ ہونا بھی ہے entrepreneurship workshop جیسی سرگرمیاں نوجوانوں کو خودمقدار بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں کیمرمن عمجد شاہ کے ساتھ مریم حسن بول لیوز کراچی آداد و شمار کے مطابق 90 لاکھ پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم ہیں overseas پاکستانی ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اس مارے میں جانتے ہیں ساتھ ہی اکر سہر فاطمہ سے آداد و شمار کے مطابق 90 لاکھ پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم ہیں overseas پاکستانی ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں روہ سال بیرون ملک مقیم پاکستانی 21 ارب 71 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجوا چکے ہیں ہماری معیشت میں ریمیٹنس کا حصہ ساڑھے آٹھ فیصد سے زائد ہے روہ سال اکتوبر میں ترسلات زر کی مد میں ڈھائی ارب ڈالر موصول ہوئی سعودی ارب سے پاکستانیوں نے 616 ملین ڈالر سے زائد بھیجوا ہے متحدہ عرب امارات سے 399 ملین ڈالر آئے امریکہ میں آباد پاکستانیوں کا ملکی معیشت میں حصہ 283 ملین ڈالر رہا جبکہ یورپی ممالک سے آنے والی رقم 297 ملین ڈالر رہی اگر سال بسال جائزہ لیا جائے تو دو ہزار بائیس میں تقریباً 30 ارب ڈالر پاکستان آئے ہیں دو ہزار اکیس میں 31 ارب سے زائد دو ہزار بیس میں تقریباً 26 ارب ڈالرز اور دو ہزار انیس میں 22 ارب ڈالرز کی ترسلات موصول ہوئی جہلم میں سجی کتابوں اور علم دوست شخصیات کی بیٹھک بک کارنر پبلیشرز کی گولڈن جوبلی پر شاہد حمید مرہوم کی کتاب عشق جنون پیشہ کی رنمائی کی گئی تقریب کا عوال جانتے ہیں جہلم سے یاسر فہمید کی اسٹرپورٹ میں جہلم میں ملک کے نامور پبلیشرز بک کارنر کی گولڈن جوبلی کی شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں چیئرمن پیمرہ محمد سلیم بیک سمیت ملک کے نامور لکھاری شائر عدیب اور علمی اور عدبی شخصیات نے شرکت کی ہماری سب سے بڑی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں کمی ہیں کہ وہ ہم نے اپنا کتاب سے ناتا توڑا کتاب کا جب ریوائیول ہوگی تو ہمارے معاشرے میں جو مختلف بیماری ہیں وہ ختم ہوں گی جہلم جہر میں چھوٹی سی لائبریری سے آغاز کرنے والے کتابوں کے عاشق شاہد حمید مرہوم کے بک کارنر کو پاکستان کے معروف پبلشر ہونے کا احزاز حاصل ہے جس نے ایک ہزار سے زائد کتابیں شاہیہ کی شاہد حمید کے کتاب دوست سپوت گگن شاہد اور عمر شاہد اپنے والد کی طرح کتاب دوستی کو پوری محبت اور خلوص کے ساتھ فروغ دے رہے ہیں جیلہ بس تو ہماری پہلی محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی ہاں البتہ اب ہم پلین کر رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں بک کارنر کے آٹلٹس بنائیں یہ ہمارے پلین میں شامل ہے مگر یہ کہ اب یہ پچاس سال پورے ہو گئے بہت سارے نئے پلینز ہیں ہمارے پاس جس میں ابھی کام کر رہے ہیں تقریب میں شامل مہمانوں نے شاہد حمید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا کتاب بینی کا رجحان کم ہوتا جا رہے ہیں مگر آج یہاں کی تقریب میں یہی دیکھنے کو علم اللہ کہ بڑی تعداد میں لوگ کتاب کے علاوہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے اور اس کا سیرہ سر جاتا ہے گگن شاہد اور عمر شاہد کے جو بک کارنر کی آج پچاسویں سالگیرہ منا رہے ہیں اور انہوں نے ایک بہترین کانٹنٹ اور بہترین کتاب اپنے کتب بینوں کو دی کیمرا ٹیم کے ساتھ یاسف امید بول نیوز چھے لیں اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فیلحال اتنا ہے کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزید کیجئے بولنیوز ٹاٹ کام اور دیکھتے رہے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے